اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن کا آخاز کرتے ہیں جعوید لطیف نے متناسہ بیان پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا سما کے پروگرام نیوز بیٹ میں بیان کی وضاحت دیتے ہوئے بولے اس پاکستان کے لئے قربانیاں نہیں دی جس میں مریم نواز کو دھمکیاں دی جائیں عطا تارڑ نے اس بیان کو نامناسب کراتے دیا جعوید لطیف کے بیان کو حکومت تو کیا خود نون لیگی راہنما بھی پسند نہیں کر رہے جہاں تک اس ملک کے ساتھ وفاداری کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس طرح کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی میں بڑا کلیر ہوں اس معاملے پر کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے جذبات میں آپ آ جاتے ہیں پروگرام نیوز بیٹ نے جعوید لطیف کو متنازہ بیان پر وضاحت کے لیے بلایا تو وہ نہ صرف اپنی بات پر ڈٹے رہے بلکہ مزید متنازے باتیں کرتے چلے گئے سر لیکن اس پہ پاکستان کا قصوب نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے مجھے یہ بتا دیں صرف کہ آپ کل کی جو آپ کا بیان تھا اس پہ آپ قائم ہیں جعوید لطیف کا کہنا تھا کہ کسی کو برا لگے یا بھلا وہ اپنے بیان پر قائم ہیں حکومت نے جعوید لطیف کے بیان پر افسوس کا اظہار کر دیا وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ تو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اس سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ جو لوگ الطاف حسین بننا چاہتے ہیں وہ ان کے انجام کو بھی یاد رکھیں لطیف نے جو خیان دیا جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو پاکستان خپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے اور پاکستان زندہ بات کا جو نعرہ ہے یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور الطاف حسین دونوں پچاسی کی سیاست کا تحفہ ہے الطاف حسین اور نواز شریف کی ٹریننگ چونکہ ایک ہی کوک سے ہوئی تھی اور ان کی جو سیاسی یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں نہ ہی ان کا کوئی سیاسی وین ہے اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں لیکن میں ان سیاسی نبالگوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں وہ بھی لندن سے واپس نہیں آرہا آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے اور جو یہاں پہ ہیں ان کو شاید آپ لندن نہیں جانے دیں گے پنجاب سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں صوبائی وزیر فیاض شوہان نے جعوید لطیف کے بیان کو ملک دشمنی قرار دے دیا آج سے تین دن پہلے نواز شریف نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر لانچ کی انہوں نے ایک الزام حس پہ ثابت انہوں نے لگایا کہ جناب میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور جناب اس کا ذمہ دار فوج کے چیف کو آئی ایس آئی کے چیف کو آئی ایس آئی کے اہم جو ذمہ داران ہیں ان کو حسب سابق کے جو پچھلے چھ سات ماہ سے اوپن لی اور بلنٹ لی وہ یہ کر رہے تھے دیگم صفدر آوان صاحبہ وہ پاکستان کی سیاستدان ہیں جن کو اگر مچھر بھی لڑ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ زمین اوپر اور آسمان نیچے کر دیتی ہیں وہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ان کی طرف سے کوئی آہو بکا نہیں ہوئی ان کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں آیا لیکن باہر بیٹھے اس نواز شریف انطاف حسین ٹو کی طرف سے وہ ایک ویڈیو لائی جاتی ہے میا جوید لطیف جیسا شخص جس کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے میرا سر شرم سے جھپ جاتا ہے اس نے کہا ہم اگر بیگم صفدر آوان کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے جس کا ساخ مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان مردہ باد نعوذ باللہ ماز اللہ کا نعرہ لگائیں گے ہم پاکستان کے خلاف جناب اور پھر کہا مشرقی پاکستان جناب بن جائے گا کیا مو اور کیا مسور کی دان کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ فردوس آشک آوان کے بیان پر رد عمل میں مسلم لیگ نون کی رہنما عزمہ بخاری کہتی ہیں سلطنت عمرانیہ دھائی سال بعد بھی مریم نواز کے خوف میں مقتلع ہے الزام لگایا شہزاد اکبر کی سربراہی میں مریم نواز کے خلاف پیٹیشن تیار کی گئی کرسی بچانے کے لئے مخالفین کی بہو بیچیوں کو دھمکانا شرمناک ہے بولی احتساب ڈرامے نے ناب کو زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا بولٹن میں آگے دیکھئے چکن کچن سے دور عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں اگرانے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری حکومت کو بھیجوا دی پیٹرول ساڑھے پانچ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پچھتر پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے مٹی کا تیل ساڑھے چار جبکہ لائٹ ڈیزل چھ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے اگرہ کی تجویز پر حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی منظوری سے ہوگا نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ مارچ کی رات بارہ بجے سے ہوگا اور دسترخان پر مرگی کا گوشت نظر آ جائے اب تو بس اتنا ہی کافی ہے مہنگی مرگی نے قوت خرید اس قدر متاثر کی کہ لوگ ڈیڑھ کلو کی بجائے آدھا کلو گوشت خرید کر نوالہ حلق سے اتار رہے ہیں خوشید عالم کے ریپورٹ مرگی کے گوشت کا سرکاری ریٹ دو سو چودہ روپے مقرر مگر فروخت تین سو ساٹھ سے چار سو روپے فی کلو میں جاری مہنگے ہو گئے انسان کے بعد تو روجی روجگار وشہ ہے نہیں ہم دنی ہے نہیں تو پہلے ڈیڑھ کلو لیتے تھے دو کلو لیتے تھے ابھی جو آدھا کلو لینا مشکل ہو گیا بچوں لوگوں کے لیے مجبوری لینا پڑتا ہے اب اس کے علاوہ کھائیں گے نہیں اب کیا کیا جائے آدھا کلو مہنگائی کے وقت اسے کیا کر سکتے ہیں ہم آج سہل لیے سترہ آزار روپے سہل لیے اب اتنے دن کو گنجائش نہیں ہے جو میں ایک کلو دو کلو خریدوں چھیکن تو بہت مہنگی ہوگی سر مظہر یہ بچوں کھانے کے لائک نہیں ہوا جتنے پیسے دیاری ملتی ہے تنہا وہ تنہا میں کہاں چھیکن بھی لے گا وہ تنہا پورا ہو جاتا ہے سب کے لیے مرغی فروش کہتے ہیں دو سو چالیس روپے فی کلو مرغی خرید کر دو سو چودہ روپے میں نہیں بیچ سکتے یہ کہہ رہے کہ مال مہنگا ہے نا پر مال شوٹ ہے مال اگر شوٹ ہوتا پھر چاہیے کہ دکانے بند ہوتی صحیح ہے پر مال تو شوٹ ہے نہیں صحیح پیچھے یہ ان لوگوں کا بیک پلیننگ ہے مال ان لوگوں نے بلیک کر دیا مارکٹ میں مارکٹ کر نہیں رہے اس وقت سے ابھی چیکن مہنگی ہو رہی ہے خریدار پریشان ہیں کہ ابھی اتنی مہنگائی ہے تو رمضان میں کیا حل ہوگا کیمرمن کامران الدین کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث حکومت پنجاب نے سخت اقدامات کا اعلان تو کر دیا مگر بازاروں میں کرونا کی روک تھام کے حوالے سے دکانداروں اور خریداروں میں آگے ہی نظر نہیں آتی محمد لکمان ریپورٹ کریں گے یہ سوچ کسی ایک دکاندار کی نہیں بلکہ نلکھا چوک لاہور کے بیچتر دکانداروں کا خیال ہے کہ اگر وہ ماسک رگانے کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے نافذ دیگر ایسو پیس بر عمل کریں گے تو کاروبار کیسے ہوگا جب رمضان کا مینہ آتا ہے سب نے کرونا کرونا لگایا ہوتا ہے یہ کدھر کرونا ہے یہ کرونا ہوتا ہم بھی تقریب ہونے دو دائیسو بندہ ریڈی لگا رہے ہیں پہلی بھی لگا رہے تھے اب بھی لگا رہے ہیں دکانداروں کی طرح خریداروں کے اخصریت بھی سماجی فاصلے کو قائم رکھنے اور ماسک رگانے کی قائم نظر نہیں آتی کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے پنجاب حکومت نے لاہور میں چھے زلا میں اٹھائیس مارج تک تعلیمی ادارے بند کرنے کے علاوہ کرواری اوقات کو بھی محلول کرنے کا اعلان کیا ہے کیمرہ میں نظیم قاسم کے ساتھ محمد رکمان سمہ لاہور پنجاب کے کئی شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن تو نافذ کر دیا گیا لیکن عمل کوئی نہیں کر رہا انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کہاں کا کورونا کیسا کورونا سب بیکار کی باتیں ہیں پنجاب کے شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی دھجیں اوڑا دی گئیں ایسو پیس نظر انداز شہری دکان دار سبھی غیر ذمہ دار دس پرسنٹ بھی دو پرسنٹ لیتا ہے آٹھ پرسنٹ نہیں لیتا ہے بس بولا ہے کورونا ختم ہوئے یہ ماسک ماسک وغیرہ یہ فالتو چیز ہیں ادھر احتیاط تو بہتر ہے لیکن شکر ہے الحمدللہ مسلمان کی اوپر اتنا برا سر نہیں پڑتے راول بندی پیتلا باد میں فیصلے کے برخلا ہفتے اور اتوار کو بھی مارکٹیں کھلیں ملکان میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے لیکن باداروں میں رشم معمول پر ہے دوسری جانب گجرات کے سترہ علاقوں میں دگانے اور بڑی مارکٹیں بند ہیں گجرمالہ کے بیس علاقوں میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر کہتے ہیں کل سے شادی ہالوں میں مکمل پابندی لگا دی جائے گی بولٹن میں آگے دیکھئے راجاؤں کی سرزمین وفاقی کابینہ کا اجلاس سولہ مارچ کو ہوگا جس میں سینٹ انتخابات اور آپوزیشن کے دھرنے پر مشابرت ہوگی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا کابینہ اجلاس کا سولہ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے جس میں ممنوع اسلحے کے لائسنس کے اجرا کی منظوری بھی شامل ہے پی ڈی ایم قائدین نے سنجرانی کی قریب اوپوزیشن سینٹرز کا پتہ لگانے پر اتفاق کر لیا لیکن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ انہیں سینٹرز پر پورا اعتماد ہے یہ تاثر بھی غلط ہے کہ چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں کچھ اوپوزیشن سینٹرز نے جان بوچ کر غلط مہر لگائی اسلامباس سے باس شبیر کی رپورٹ دیکھیں زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ایشائیہ سینئر پی پی رہنماؤں سینٹرز اور وقلہ کی شرکت چیئرمن سینٹ کے انتخاب اور سات وورڈ مصرد ہونے کا معاملہ زیر بحث رہا بلاول بھٹو نے یہ تاثر یک سر رد کر دیا کہ کچھ اوپوزیشن سینٹرز نے جان بوچ کر غلط جگہ مہر لگائی کہا مجھے حضب اختلاف کے تمام سینٹرز پر مکمل اعتماد ہے سیکٹری سینٹ کی ہدایات کے تحت امیدوار کے خانے میں کہیں بھی مہر لگانا تھی اوپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں جیالے چیئرمن نے پولنگ بوث میں کیمروں کی تنصیب کو وارٹر گیٹ جیسا سکینڈل قرار دے دیا بولے پریزائیڈنگ افسر کا فیصلہ جلد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے امید ہے انصاف ملے گا اشائیے میں شریک پارٹی رہنماؤں کی جانب سے پی ڈی ایم سربراہ فضل و رحمان کی اسمبلی حصہ ستیفوں کی تجویز کی مخالفت رائے دی کے سیلیکٹڈ عمران خان کے خلاف ہم نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں پارلیمان کے ذریعے حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا پارلیمان سے ستیفے دینے یا نہ دینے کا معاملہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی کریں گے بات کریں گے مریم نواز کی قومی احتسابیوروں نے چہدری شگر میلز کیس میں مریم نواز کی زمانت منصوب کرنے کے لئے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا نیپ کے مطابق مریم نواز نے ریاست مخالف پروپاگنڈا کیا مسلح افواج کے خلاف بغاوت پر اکسایا اب مریم نواز کی زمانت نہیں ہو سکتی وہ اس کی مستحق نہیں ہے ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ پندرہ مارچ کو سمات کرے گا کراچی کے حلقے اینے دو سو انچاس پر زمنی انتخاب انتیس اپریل کو ہوگا اس نشست پر پی ٹی آئی کے فیصل وارڈا ایم اینے رہے ہیں سما کے نمائندے محمد علی حفیظ نے حلقی کے مکینوں سے بات چیت کی ہے وہ فیصل وارڈا سے کتنے خوش ہیں جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وارڈا قومی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دے چکے ہیں باعثیت قومی اسمبلی کے میمبر فیصل وارڈا کی کاکردی کیسی رہی بلدیہ ٹاؤن کے عوام سے جانتے ہیں سار بلدیہ میں الیکشن جیتنے کے بعد وہ یہاں نظر بھی نہیں ہے ڈائی سال میں کوئی کام انہوں نے بلدیہ کے لیے نہیں کیا کہیں بھی نہیں دے گا ٹی وی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے پیسل وارڈا کو تو آج تک میں نے دے گئے بھی نہیں ہے لیکن ان کا نام سنے پیسل وارڈا پارکردی کی کام کی ہے کہ پارڈی علاقوں میں اس نے لوگوں کو چھوٹے ایڈ بلا کے لگا کے دیئے ہم تو مطمئین ہیں بھائی بلدیہ ٹاؤن میں پہلے تو کام انہوں نے خاص نہیں کیا لیکن ان دنوں میں کچھ کام نظر آئے ہم لوگ اس سے مطمئین ہیں ماشاءاللہ کام اچھے کر رہے تھے وہ یہ روڈ بنایا ہے خالی ایک مہینہ چلا ٹوٹ گیا سارا پانی لے گیا ہم لوگوں کا دل بڑا ہوئے کہ یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے ہاتھ نو مہینہ ہوگا جا ہم لوگوں نے گیس نہیں دے گئے آپ دیکھ لے پانی تو ہم ایسے یہ سے بھر رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا تھا یہ راشن بٹے گا یہ کچھ بھی یہاں کچھ بھی نہیں کیا فیسر بھائے بلزیہ ٹاؤن کے عوام پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا جب ہم نے سوال کیا کہ آئندہ زمنی انتخاب میں وہ کس کو ووٹ دیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ امیدوار کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں گے کیمرمن ایرک بیرہ کے ساتھ محمد علی حفیف ساما کراچی بولٹن میں آپ کو کروائیں گے دو دریاؤں کے حسین سنگم کی سیر پشاور کا علاقہ جوگیاں کئی مسائل سے دو چار ہیں مین گیس پائپ لائن سے لیکج انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے علاقے میں صرف ایک پرائمری سکول ہے غلاست کے ڈھیر سے تاغفن پھیل رہا ہے شہری دانیال احمد مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں میرا نام دانیال احمد محسن ہے میں جوگیاں پشاور کا باسی ہوں گیس جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یہی گیس ہمارے لیے وبالجان بنی ہوئی ہے پجلے ہفتے مین گیس پیپ لائن لیکج کی وجہ سے یہاں ایک گھر میں دماغہ ہوا تھا جس کی وجہ سے دو بچے اور تین خواتین جلس چکی تھی ہم نے کئی مرتبہ شکایات درج کی ہوئی تھی لیکن ہماری شنوائی ابھی تک نہیں ہوئی کب کا روائی ہوگی جب عزید جانوں کا نقصان ہو جائے بچوں کے لیے صرف ایک ہی پرائمری سکول ہے جس میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہے اور نہ ہی ہوا دینے کے لیے پانکے ہائی سکول اور میڈل سکول نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر بچیاں تعلیم چوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے صفائی کا نظام بھی بہتر نہیں ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں رستے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے جس کے وجہ سے بارش میں پانی کڑا ہو جاتا ہے کہاں ہیں ہمارے ایم پی اے کہاں ہیں ہمارے ایمین ایز کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات کب قائم ہوں گے بلدیاتی ادارے پہاڑی علاقوں پر کہیں بارش تو کہیں برفباری آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم میں برفباری کے بعد سیاہوں کی آمد جاری ہے لیکن سڑکوں کی بندش کئی مقامات پر ان کا امتحان بھی لے رہی ہے مزید بتائیں گے امیر الدین مغل اس رپورٹ میں آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم میں اب بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے چہار سو پھیلی برف نے علاقے کی دلکشی اور بھی بڑھا دی ہے سیاہ ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن حسن کی اس وادی تک پہنچنا کسی امتحان سے کم نہیں سیاہوں کا شکوا ہے کہ انتظامیہ نے مناسب بندوبست نہیں کیا سواد کی وادیہ کالام میں بھی برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کمرات اور لواری ٹاپ میں ہر سو سفیدی چھائی ہوئی ہے لوگ حسین نظاروں کا لطف اٹھا رہے ہیں ادھر پشاور، مینگورہ، وادیہ تیرہ، چترال اور پارا چنار میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اٹک مان سہرہ اور سوابی میں بھی بارش نے موسم کو چار چاند لگا دیے ہیں اور اس کے علاوہ سواد کے سیاہتی مقام بحرین کی کیا ہی بات ہے دو دریاؤں کا سنگم کیا حسین منظر پیش کرتا ہے سیر کروا رہے ہیں ہمیں سید شاہ بودین فلک بوس پہا، دو دریاؤں کا حسین سنگم جنہیں دیکھ کر دل میں ٹھنڈ پڑ جائیں زبان سے بے اختیار نکلے سبحان اللہ، ما شاء اللہ یہ سواد کی خوبصورت وادی بحرین ہے جہاں سیاہ آتے ہیں دریا کنارے رکتے ہیں موسم کا مزا لیتے ہیں پارٹی کرتے ہیں یہ میں ہوں یہ میری فیملی ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے میدانی علاقوں سے آنے والوں کیلئے یہ مقام جنت سے کم نہیں ہم لوگ لہوشتے آئے ہیں بحرین میں ہم بہت انجوئے کر رہے ہیں یہاں کا موسم بہت اچھا ہے پوٹوز کافی اچھی آ جائیں گی ساری دن ملکے ٹک ٹک بھی نہ آ رہے ہیں سینز کافی مزے کے ہیں فیملیز کے ساتھ ہیں اچھا ہے سیاد دریاء کنارے یادگار لمحات کو کیمرے میں محفوظ کرنا بھی نہیں بھولتے دو دریاؤ کے سنگم پر واقع وادی بہر ہے دل فریب نظاروں اور سہانے موسم کے مزیل اٹھنے سیاد بھی کیچی چلے آئے کیمرو مین پرزند علی کے ساتھ اور اب آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں روانسال کا پہلا مارخور کا شکار غیر ملکی شکاری نے کر لیا غیر ملکی شکاری نے محکمہ جنگلی حیات سے باسٹھ ہزار امریکی ڈالر میں یہ پرمٹ حاصل کیا تھا گلگت بلتستان میں روانسال کا پہلا مارخور کا شکار غیر ملکی شکاری نے کیا ہے غیر ملکی شکاری نے محکمہ جنگلی حیات سے باسٹھ ہزار امریکی ڈالر میں پرمٹ حاصل کیا تھا گلگت بلتستان میں رواز سال کا پہلا ستور مارخور کا کامیاب شکار بات کریں گے سما کے نمائندے منظر شگری سے منظر بتائیے سے متعلق جی یہ گلگت کا علاقہ ہے جتل جہاں پر جو ہے ستور مارخور جو ہے وہ 62 ہزار یو ایس ڈالر دے کر ایک سویڈش شکاری نے اس کو ہنڈ کیا ہے جس کے شکار کو چونکہ لیگل پرمٹ جو ہے وہ محکمہ جنگلی حیات نے جاری کیا تھا جبکہ اس شکار سے حاصل ہونے والی آمدری کا اپنی فیصد جو ہے کمیونٹی کو ملے گا اور دیس فیصد جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا ٹھیک منظر خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ جاسوس کیمرے کے نام پر سی سی ٹی وی کی ساری وائرنگ اکھاڑ دی حکومت کا مصطفیٰ کھوکھر اور مصدق ملک کو نوٹس بھیجنے کا اعلان وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں سینٹ کو 62 ہزار کا نقصان پہنچایا گیا دوست ہیں مصطفیٰ نواز کوکھر اور ڈاٹر مصدق ملک صاحب انہوں نے سی سی ٹی وی کی جو وائرنگ جو ہے وہ ساری خراب کر دی ہے سپائے کیمرہ کہہ کے تو ان کو ہم چوبن ہزار روپے کا بل بجوارے ہیں جو انہوں نے ساری جو سی سی ٹی وی کی جو اپنا سینٹ کا اکھاڑ کے اور جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے وہ میں نے جو ہے وہ پتہ کرائے اپنے طور کے اوپر وہ ویسے نقصان تو کہ ساٹھ ہزار روپے کا ہوا ہے ساٹھ باسٹھ ہزار روپے کا وزیر تلات سن ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ اخلاقی عددی اور آئینی اعتبار سے یوسف رزا گلانی ہی چیئرمن سینٹ ہیں حکومت کے اتحادی کو آرو بنایا گیا انہوں نے بدنیتی پر مبنی فیصلہ دیا ہم ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے پیپلز پارٹی استیفوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہی پی ڈی ایم کے قائدین جو تیہ کریں گے تمام جماعتیں اس پر عمل کریں گی کیتی ہوئی سیٹ صرف ایک جس کو بنایا گیا تھا جو ایک حکومت کے اتحادی سینٹر جن کو آرو بنایا گیا جنہوں نے غلط فیصلہ دے کے جو صحیح ووٹ تھے ان کو بھی انہوں نے ریجیٹ قرار دے دیا تو عددی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اس وقت جو چیئرمنٹ سینٹ ہے وہ محترم گلانی صاحب ہے کیونکہ ان کے ووٹ زیادہ تھے ہر آپشن پر عمل ہوگا جو پی ڈی ایم میں تیہ کیا جائے گا ہے یہ جو باتیں آتی ہیں نا کہ جی استیفوں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے اٹ رہی ہے ایسا بالکل نہیں جہلم کی مشہور صغات سٹرابری مارکیٹ میں آگئی ہے یہ پھل کیسے تیار ہوتا ہے بتائیں گے امتیاز بیگ اپنی ریپورٹ میں یہ لال لال میٹھی اور کھٹی فائدے اس کے بے شمار یہ ہے ہماری خوبصورت اور رسیلی سٹرابری عموماً موسم بہار میں فروری اور مارچ جبکہ خضا میں ستمبر اور اکتوبر میں سٹرابری کے بیچ بوئے جاتے ہیں تین ماہ بعد یہ سٹرابری تیار ہو جاتی ہے جہلم کے نواحی علاقوں میں سٹرابری کی بڑے پیمانے پر کاش کی جاتی ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھل صحت کے لیے بڑا مفید ہے یہ سٹرابری تیار ہونے کے بعد اس کی چھانٹی کی جاتی ہے اور پھر ٹوکریوں میں بھر کر مارکٹ لے جائے جاتا ہے اور اس طرح یہ خوش ذائقہ خوش رنگ پھل ہم تک پہنچتا ہے ملتان میں پھلوں کے بادشاہ عام کے بور پر کالا تلہ نے حملہ کر دیا ہے کاشتکاروں کو بہتر اہنمائی نہ ملنے اور ذریعی عدویات مہنگی ہونے کی وجہ سے سالانہ پیداوار میں بھی کمی کا خدشہ بڑھ گیا ہے محسن علی ریپورٹ کریں گے ہر سو پھیلی دھیمی خوشبو سنہری بہار اپنے رنگ دکھا رہی ہے ملتان میں عام کے درختوں پر پھول آ گئے اچھی پیداوار کے لیے باغمانوں نے کمر کس لی کوئی آج تک رہنمائی کرنے کے لیے آئے نہیں ہے دوسرا سپریہ بہت مہنگی ہے جو ہم سپریہ کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ملتان کے ستر ہزار اکر پر پھیلے عام کے باغات کو مقتی بیماروں کے حملے سے بچانے کے لیے باقبان ذریعی عدویات کے مہنگے سپریہ کرنے پر مجبور ہیں بدلتے موسم کے ساتھ محکمہ زراعت نے حفاظتی اقتامات کی ہدایت کر دی دونوں جانب بڑے اہم کیلے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں ایک مہنگو ہاپر یعنی عام کا تیلہ اور دوسرا مہنگو میجز تو اس کے خلاف جانب سپریہ کرنے کی ضرورت ہے اور کاشکاروں کو چاہیے کہ جانا یہ دونوں جانا ایک پھپھندی کچھ زیر بھی اس میں ملا لیں محکمہ زراعت بہتر رہنمائی فرام کرے تو نہ صرف عام کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ اس سے کسیر زیر مبادلہ بھی کمائے جا سکتا ہے کیامرائمین چودری محبوب کے ساتھ موسین علی سما ملتان ابھی لیں گے بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی